کوئی صاحب چپ نہ رہے نہ اس سعادت سے محروم رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گمبدِ خزرہ سے آنے والی رحمتیں ہم گنہگاروں کے مقدر کا حصہ بن جائیں تو اس یقین سے درود و سلام پیش فرمائیں آپ کا جسم یہاں رہے اور دل زہرہ کے بابا کے قدموں میں چلا جائے نہ صرف عقیدت بلکہ مبدت سے پڑے ہیں السلام موسیقی الحمدللہ اللہ علیہ علیہ موسیقی 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 وخص المستنبتین بنهم بمزید اصابت و سواب والصلاة والسلام على محمد موسیقی 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 حنیفتا وأحباب اما بعد فأعوذ اللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمتا للعادمين صدق اللہ العزیم لخمسة قطف بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضا وَبَنَاهُمَا وَالْفَاطِمَ سُمَّ الْرِضَ عَنْ اَبِي بَكَدِينَ وَعَنْ اُمَارَ وَعَنْ عَدِيٍ وَعَنْ عُسْمَانَ زِلْكَرْمِ ربِّ شرح ربِّ شرح صدري وَيَزْي وَلِي عَمَرِي وَحْلُوا الْقُدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَبِّجِدَنِي إِلْمَا رَبِّ شرح وَبِّجِدَنَا إِلْمَا وَبِّجِدَنَا إِلْمَا وَبِّجِدَنَا إِلْمَا عَمْدِدْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِسْنَا يَا حَبِيبَ يَفْقَهُ مِنْ 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 عَمْدِنَا وَاسْمَ قَانَهَنَا اَقْبِل ذِكْرَنَا بِحَقِّ الْمُصْتَفَى نِسَار تیری چہل پہل پہ ہزاروں کی دیں ربی علامل سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں خدا گواہ ہے عدب سے بیٹھو حضور تشریف لا رہے ہیں ہوا کی خشبو بتا رہی ہیں وَزُلْفُ اپنی سجا رہے ہیں وَقَدْ کَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالًا فِي شَانِ عَبِبِهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ بُخْبِرًا وَغَامِرًا مَسَلِّمُ تَسْلِيمًا سَلَّلَهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ بُخْبِرًا ملکے دروشی پڑھیں تماما پھر پڑھیں ایک تو مرتبہ محبت سے مجبوری سے نہیں حضوری سے پڑھیں مٹ کھولنا تو مٹ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی نات پر لکھی ہوئی تضمین حضرت نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ ہمیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرف سے جس طرف سے وہ گلے گلش ساتھ ہی کا فلا ساتھ ہی کا فلا نعمتیں بانٹتا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشیے ساتھ ہی منشیے رحمت کا دان گیا اس بھولندی پہ اس بھولندی پہ نہ ہر گزے کوئی انسان گیا ارش پر بن کے ارش پر بن کے ارش پر بن کے وہ اللہ حق کا مہمان گیا ارش پر بن کے وہ اللہ حق کا مہمان گیا ارش پر بن کے آج مدد مانگل سے آج مدد آج 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 مدد ماں دو کل نہ مانیں گے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تضمین کیا کرتے ہیں لفظ جاؤں کا قرآن نے کیا استقبال لفظ جاؤں کا قرآن نے کیا استقبال ان کی چوکھٹے پہ ان کی چوکھٹے پہ ان کی چوکھٹے پہ جو بن کر کوئی مہمان گیا ان کی چوکھٹے پہ ان کی چوکھٹے پہ بن کر کوئی مہمان گیا اور تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا گیری سے کھا تجھے جانا تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا گیری سے کھا لِللہِ الْحَمْدِ لِللہِ الْحَمْدِ لِللہِ الْحَمْدِ بھی غلط فخرِ دولتِ بھی غلط نازِ نسب بھی باطل فخرِ دولتِ بھی غلطِ نازِ نازِ نسب بھی باطل کیا یہ کم ہے کیا یہ کم ہے کیا یہ کم ہے کہ میں دنیا سے مسلمان کر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ حضرت نے کیا لکھا ہے خوبصورت جمعہ میں آلہ حضرت کا شعر پھر پڑھنا چاہتا ہوں میں اپنے ذوق کے لئے پڑھ رہا ہوں اور میں پھر پیر صاحب کی تصمین پڑھوں گا اور گولڑے کا بادشاہ اپنی قبر میں لازی ہو جائے گا انشاء اللہ تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کھا لِلَّهِ الْحَمْدِ لِلَّهِ الْحَمْدِ میں دنیا سے مسلمان گیا اب جو زی شور لوگ آپ یقیناً سب لوگ بیٹھے ہیں بڑے بڑے ماشاءاللہ آلہ طرف کے لوگ بیٹھے ہیں یہ جملہ پھر سب کا آپ سنیں گے فخرِ دولتِ بھی غلط فخرِ دولتِ بھی غلط نازِ نسب بھی باطل ہی نازِ نسب بھی باطل ہی لِلَّهِ الْحَمْدِ لِلَّهِ الْحَمْدِ دل 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 مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا مدینے دیراویت اچھکے نہیں پہنچے مدینے دیراویت اچھکے نہیں پہنچے کرم دی یا ٹھلانو تکے نہیں پہنچے تے جو کجوی مگنے مدینہ شریف تو مگ لے مدینہ شریف تو مگ تینوں تکے نہیں پہنچے مل کے سارے آنکھوں سوہان اللہ سرکار خاجہ غلام فریدی ہے کہ کافی تے پھر میں مکتہ پڑھنا چاہمانا فرمان دین جے میں وے کھانتے ہو وے کھڑنا ہیم جڑے اللہ والیان دے نہ کرو او بولو جڑے نماز شریف دے نہ کرو او نہ بولو جڑے حسین دے نانے دے نہ کرو اچھیا کھوزا جے میں وے کھانتے ہو وے کھڑنا ہیم نہ نہ ہیم جے میں نہ وے کھانتے ہو وے کھے کتھو لیا ماں نصیب میں اے ڈے میرے وے کھن دے ویچ وے کھے یار تھے تیرے اندر وصدہ یار تھے تیرے یار تھے تیرے تیرے اندر وصدہ تنگے وی پین پھولے اچھے یار پرید ہوئے یار تھے مریے اوہے کھے جانا بس تم نہیں چلتے رازا سارا تو سامان گیا اور آخری مقتہ حضرت نصیر ملت علی رحمہ فرماتے ہیں کیا خوبصورت کلام لکھا میرے اعمال تو پاک ششی اے لاتے بھی بھی نسیر کی محمد نے کی محمد نے کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا چلنے کی محمد نے میرے ایسے حالات نہ تھے میرے ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا چلنے تھی بچ گیا نار سے میں تیرے گنگانے سے اور مجمعیں ہشر میں قبرائی ہوئی پھرتی گئے مجمعیں ہشر میں قبرائی ہوئی پھرتی گئے دون نے نکلی ہے مجرم کو شباعت تیری کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان رب زل جلال دی لم یزل حمد اور صنات و بعد لا تداد اور بے حساب دور ادو سلام با حضور سرور سرورا فقرِ انبیاء و مرسلہ راحتِ قلوبِ عاشقہ نبیِ معزم نورِ مجسم رحمتِ عالم شفیِ عظم حاملِ علمِ ما کان و ما یکون سیدی و سیدُ السقلِ نبیُ الحرمِ امامُ القِبلتَ سید مسئلتُنا فِ الدَّارِ محبوبِ ربِ کِبرِيَا احمدِ مُجْتَبَى شَبِ اَسْرَادِ دُولَ سیدُنا وَمَوْلَانَا وَمَلْجَانَا وَحَبِيبُنا وَحَبِيبُ رَبِّنا وَطَبِيبُنا وَطَبِيبُ قُلُوبِنا اعلیٰ وَعَلَى حَدرتِ مُحَمَّدِ مُصْتُفَى قُرَّتُ اُعِونِنا وَقُلُوبِنا بِكَيَا سَيِّدِيَا نَبِيَ اللَّهِ آقا کریم علیہ السلام والتسلیم دی مقدس اور مبارک برگاہِ نور دے حضور حدیعِ درود و سلام وَحَدیعِ نَعَدْ عقیدتاً پیش کرنے تو بعد عربابِ فکر و دانش حاملِ عقیدہِ عشق و محبت حاملینِ عقائدِ اہلِ سنت عدب خردِ گانے نگاہِ محبت میری جماعتِ خوبصورت اور خوب روح غیور سنی مسلمان بھائیو نائقِ ست تقریم بالتسلیم بالتعزیم عزیز بزرگو انتہائی محتشم محترم معصم و مکرم جمی علماء اکرام زیہتی شام معذرت خواہاں کہ میں نسب دے اسماتو مکمل آگہی نہیں ہندی یقیناً میں اپنے سیعات دا کفارہ سمجھ دیاں حضور کریم دے ممبرو محراب دے ورا سادہ نام لیندہ رب کریم سپنو عزت اندر رزق اندر صحت حسنین کریمین دے نانا دا صدقہ برکات نور عطا فرمائے انتہائی بالخصوص نجم السادات لبن العلماء زبدت العقیاء پیر طریقت رہبر شریعت پاسبانِ عقیدہِ وفا ینی عقیدہِ جزا ینی عقیدہِ شفا یقیناً عقیدہِ رضا حضرتِ صحیب زادہ پیر سید محمد متدصر حسین شاہ صاحب ادام اللہ خوز اللہ علیہ وعلینا وعلیٰ کل ملتی اہل سنت والجماعہ اور دیگر خفزانِ اکرام سناخانان شیر لسان حاضرین و سامعین گرامِ قدر احباب ادیئے خوبصورت سالانہ مخفلِ بیلہ دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم جدے اندر میں تھے تسی شریک خان میرے بڑے خوبصورت بھائی انتہائی محسن عاشقِ رسول قطعِ آلِ بطول عزت معاب محمد قفایت اللہ مغل صاحب اور اُنا دے عسران محمد حمزہ مغل اور محمد حیدر مغل اور دیگر اور دیگر جتنے بھی ساداتے تھے بیٹھیں سپیشلی شاہ صاحب صرف پرستی فرماریں تُسان دور تو نزدیک تو تشریف لے کے آئے خراب موسم دے باوجود بیٹھے رب کریم سب نو قرآن سن لدہ صحیح اور حسن نور آتا فرماریں میں اپنی گفتگودہ پہلا جملہ بولنا چاہنا اور عزمتِ مصطفیٰ اور شانِ رسالت دے حوالے دے نال اے دسنا کانا وکیل جنہ مرضی لائک ہوئے جنہ مرضی پڑیا ہوئے وہ کسے کھاتے دا نہیں ہدا جیڑا دلیلان تے قائم کرے پر دعویٰ ذکر نہ کرے دلیلان تے پیش کرے پر موقف بیان نہ کرے میرا اے موقف قرآن تو بھی ہے حضور پاک دے فرمان تو بھی ہے صحابہ اے کرام رضی اللہ علیہ مجمعین دے حسن اقوال تو بھی ہے تابعین اور تبہ تابعین دی جماعت تو بھی ہے آئمہ فقہاں محدشین مفسرین اولیاء کاملین علماء دین و مطین سواد اعظم ہر دورچ غالب رین علی جماعت جماعت حق اہل سنت و جواد اچھی آخنا درہ سواہان اللہ اور آج بھی دنیا دے چہرے دے سعی سننے سواد اعظم جنہ دے بار حضور نے فرمایا ید اللہ علل شماعہ میرا ہاتھ اپنی جماعت دے عزیز آنے گرامنگ ساڑھا موقف ہے میں عقیدہ تحید تو پہلی گل کرن لگا پھر تو انہوں پتہ لگ دے گا مکی کہنا چاہنا اللہ ازلی ہے اللہ عبدی ہے اللہ نو اللہ کسے بنایا نہیں اللہ ہمیشہ تو اللہ ہے رب نو رب کسے بنایا نہیں میرا رب اپنی ذات وچوی لا شریک ہے میرا رب اپنی صفات وچوی لا شریک ہے اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ میں بار بار تو انہوں کے اندر رم گا پھر کلام دا رب نہیں روے گا میں ایک جملہ بولے اسی تسانو سوٹ چڑے ہے مجبوری تو نہ آنکھو حضوری تو آنکھو سبحان اللہ ایس مسجد دی روایت قائم رکھو اور نور دیا جھولیاں برو اور مل کے میرے آنکھو سبحان اللہ تو جو فرمانا اللہ ازلی ہے اللہ ابدی ہے اللہ سمی ہے بصیر ہے خبیر ہے حیشن قشوم او دی صفت ہے بندینو اللہ نے سمی بنایا بصیر بنایا سنن والا بنایا ویکھن والا بنایا بندہ سنن اچھتے ویکھن ویکھن اللہ دی اتادہ محتاج ہے مگر اللہ ازل خود سمی ہے اللہ ازل خود بصیر ہے اللہ نو اللہ کی سے بنایا نہیں حیشن قیوم کی سے بنایا نہیں او ازل خود اپنی سفتہ نا مالک ہے وحدہو نا شریک ہے اور اللہ ایک ہے اچھی آنکھوں لڑا سبحان اللہ عقیدہ توحید ڈٹ کے بیان کریا کرو مل کے آنکھا کرو سبحان اللہ بولو اللہ اچھی بولو لڑا اللہ ایک ہے بولو اللہ سارے ڈٹ کے آنکھوں اللہ ایک ہے اکھتوں پچھے کچھ بھی نہیں اکھتوں اگئی سارا کچھ ہے میں ساری گنتی گناں دے میں انتہان دی ہوئی نہیں میں دس تو پچھے گناں تھے نو میں نو تو پچھے گناں تھے اٹھ اٹھ تو پچھے گناں تھے ست چھے پنچ چار تن دو ایک ایک تو پچھے کچھ بھی نہیں ایک اللہ ہے ایک اللہ نے سب دو پہلے پھر ایک بنایا ایسا کرم کمایا ایسا نور بنایا جدے صد کے سارا جہان بنایا اللہ ایک ہے ایک نے میرے نبی دا سب دو پہلے نور بنایا کیوں آندہ ہو بھی جڑا ہو بھی جڑا ہو بھی وہ دی کوئی نہ کوئی کیفیت کنڈیشن ایکسیمپل صورت ہندی ہے اور جدی کوئی نہ کوئی صورت ہوئے کنڈیشن ہوئے ایکسیمپل ہوئے وہ دا کوئی نہ کوئی نام بھی ہند ہے جب تو جو نلسنی بے لیا میری محنت آیا نہ کری بڑے غور نلسنی قرآن جڑا ہو بھی آندہ ہو بھی حاضر او ہند ہے جڑا ہو بھی ناظر او ہند ہے جڑا ہو بھی آندہ ہو بھی جڑا ہو بھی تشریف او لے آندہ ہے جڑا ہو بھی کہ جیڑا ہوئے او دی کیفیت کوئی بھی ہوئے او دا نام ہندہ ہے کہ جیڑے آن تو پہلا ہو دی سفتہ ذکر ہو جانا ناں کٹا اچھا آئے گا ہون تو جی دن راست ہوندے مولوی تو مگرو ٹیسٹ کردے مولوی او کو آن کھوز بہان اللہ مولوی این جو بھین دیو جو لڑائی کرنا ہے اگر ماما چنگی ہے اگر اچھا کچھ تقریق کر کے آیا وہ تمہیں شاہ جی بڑی سونی جی گل کی تھی یہ بڑی رے بندے باو بیٹھے تھے بڑی رے بڑی رازی ہوئی میری گل سون کے اگر ماما چنگی ہے ہون دی جانا سویرے سویرے انہاں تاؤن تے مونڈے رو باالا ہے انہاں نالے متھا چمنا پپو بے بلو آوے نیڑے بے مانی وہ میرے نیڑے آوے انہاں متھے چمنے نالے انہاں نے کیوں لانا دیسی کیوں سونا جا نکیری پراتھی جائے ہیں گلیری پکانی ہیں نونوں کے چھ گچھ لینے ہیں تے کھاکو کے انہاں کھنا نام بھتر دودھ کامتے چلے ہیں شہر چلے ہیں دور چلے ہیں پہلیاں چلے ہیں کھرتاں چلے ہیں آندھرا میرا بھتر تار رہی ہیں ہیں تے انہاں ماماں نے روٹی باوہ بنا دے نہیں کرنی ہے ڈیڑے پھول کے انہاں اٹھ دے ہیں یہاں دی جانے نان لے دے پہری بھی نان ہی لے ہوں دی باری بھی من نو نان ہی لے ہمیں تے پہر رات دے بارہ مجھے انہاں امہاں پھکی کی تے ہی آندھرا ہوں جی ماریاں گئی آنا پہر دکٹر صاحب دے کھولو دعائی لے اندھن تے آندھنے یا رب یا نان کٹ لے یا جان کٹ لے تے مولوین مانا آخ باگ ناکو سبان اللہ اٹھے سنجیتا ہو جاندے نے کھولان دے ختم دے آئے نا وہ زبان اللہ کو ماشاء اللہ بندے دے چہرے تے سمائل ہو گا ہے میں نبی دے جشن تے آیا اینج نہیں اندھروں ٹٹوں آخ دلوں آخ سبحان اللہ جن دے موہ چھ زبان ہے نا گنگے آلی او نا آکھو جن دے موہ چھ زبان ہے نا چودری شجاعت آلی او نا آکھو جن دے موہ چھ زبان ہے نا مصطفیٰ دے پاک بلال آلی مسجد نامی بلال ہی نہیں مسجد نامی بلال آشکہ دا انداز بھی بلال آلی غلام من کے اچھی کہے درہ سبحان اللہ ہونے میرے حال تو جو کرنا درہا اینج دا کام کرونا تو پھر بڑے راز ہی رہی اوٹھو پہندے نہیں ستے بھی اوٹھو پہندے نہیں ہونے درہ میربانی فرمانا تو جو میرے حال کرنا آج متن جڑی گفت کو سنانا چاہنا تو زندگی اچکلی یاد کریں گا میں پھر رپیٹ کرنا چاہنا میرے جملے سنو میری ساری تقریر انہ جملے آتی ہے آندہ او ہے جڑا ہوئے غلق دلٹ بٹھانی ہے ہاتھ کلے کراتے لات کلی کراتے نعرہ لات کار جائے انجنی کم کرنا گلی ہاتھ کرنی ہے غلقی کرنی ہے سنجیدی کا گفت کو دھیانا سننا درہا تو جاک کے بھی سننا درہا تھوڑا کھلنا اگر میبانی عدیدان اگرامی تو جو فرمانا درہا آندہ او ہے جڑا ہوئے بیکو میں حیثاں تے آیا تسی حیثاں تے آئے شاہ صاحب حیثاں تے آئے ہن تو جو کرنا آندہ او ہے جڑا ہوئے تے جڑا ہوئے او دا وجود اندہ ہے میں ایک جملہ کہہ رہے ہیں ایکزیمپل صورت مثل کنڈیشن کوئی بھی ہوئے انہوں اسی اپنی عربی کلام میں چانے ہیں حیث او دی کوئی بھی ہوئے تے جڑی شے ہوئے مثلا دنیا دے تختے تے کوئی شے شے ہی نہیں جڑی پیدا تے ہوئے پر او دا نام نہ ہوئے میں مسجد بلالچ بیٹھ کے اے جملہ آخ نہ پیانتے دعویٰ پیان کرنا جدے آن تو پہلے او دیاں صفتان دا دی کرو رہے تو راتا کے لے سب فضل ولا غلیظ نہ سخت دل میں نہ سخت زبان میں انجیل آکھے او بڑے خوبصورت میں زبور آکھے او نہ تو بعد کوئی آئے گا نہیں جدے آن تو پہلے صفتان ذکر ہون تے قرآن آکھے وَمَا عَرَسَلْنَا قَعِ اللَّهِ رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر رحمت سب جہانوں کے لیے مبوب سنیا اسد ونو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے پیجے پتہ لگیا میرا نبی پہلا ہیسی تے پیجے نا کیوں 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 میرا نبی یہ رحمت تے کیے دے واسطے رحمت لِلْعَالَمِينَ عَالَمِينَ دے واسطے الْعَالَمِينَ تے الْعَالِفْ لَامَ مَا آخری عالم گِنَا تے عالم حشر کوئی عالم ایسا نہیں جنہوں رحمت دی ضرورت نہیں قائدے دے مطابق عالمین محتاج ہے رحمت اللی العالمین محتاج علیہ ہے قائدہ قرآن تا دستہ ہے اے آیت دلالت نس ہے اور قرآن نس قطعی ہے عمل قرآن تے عدو ہوئے گا جدوں آنکھیں گا عالمین باگج نے رحمت اللی العالمین پیل آجے نہیں آجے کہاں شروع ہی ہے شکریہ میروانی جامعہ مسجد رید جام عزیزہ نے گرامی جانے مسجد بلال میں بیٹھ کر آج آپ کا سینہ قرآن کے انوار سے بھر جائے گا مگر خدا کے لئے میری محنت کو ضائع نہ کرنا میں نے ایک قائدہ بیان کیا گرامر کا العالمین محتاج اور رحمت اللی العالمین محتاج علیہ ہے تو جنہاں سننا قرآن دا قائدہ دستا ہے کہ عالمین باگج رحمت اللی العالمین پیلے کیوں محتاج بدون دے محتاج علیہ پیلے ہوں وہ جنہاں اللہ دیتا ہی نہیں کوئی کوئی آکے مانگ دے وہ بول لے آکرہ سننیوں جب بولو تے فریدی تے چھکیاں تے پہ بولو نہ بولو تے قرآن سن کے بھی نہ بولو میں انہیں ایک دی مثال دینا چاہاں گا اے مثال جوڑا دانشمند بندے میری گرنوں کو اور نہ سننا اس عورت دے سینے ویچ کدھی دودھ پیدا نہیں ہویا اس عورت دے سینے ویچ کدھی شیر پیدا نہیں ہویا جیتے وال بچہ پیدا نہ ہوئے سبحان اللہ ان پتہ نہیں تھانڈ دے بھنڈے ہو کے پوکہ دے بھنڈے ہو میں نے تے سمجھ نہیں رلتی بھائی میں نے محنت بڑی پیہ کرنا بیسے گل پھر سننا گوھر نہ گل میرے نہ لکھو بکے کرو جنہوں نیندہ یہ چلا جائے بے شک مگر گل قرآن پاک دیبہ کرنا جنہاں گوھر نہ سننا اس عورت دے سینے ویچ کدھی دودھ پیدا نہیں ہویا جیتے وال بچہ پیدا نہ ہو سبحان اللہ وہ پپی ماں ہو سکتی ہے تائی ماں ہو سکتی ہے دادی ماں ہو سکتی ہے ہر ماں ہو سکتی ہے جنہیں میں یہ دادی لکب دینا چاہو دے سکتی ہے عمر دے تبارنا دینا چاہو تامی رشتے دے تبارنا دینا چاہو تامی حقیقی ماں ماں اوڈی اوڈی ہے حقیقی ماں جدے اپنے بطن دو بچے داد تبلد ہو گئے اے دنیا دی سائنس پڑھ لے جدی ترین سائنس پڑھ لے اس عورت دے سینج کا دی خوراک پیدا نہیں ہوئے گی جدے بل بچہ پیدا نہیں ہوگئے گا بچہ اے محتاج سینے ویچ جڑی رب خوراک رکھیے اووے محتاج الے سینے ویچ خوراک دا انتظام پہلے بچے دی پیدائش باڑھ خدا واسطے نہ بڑے ترلے پہ کرنا اگر ویسے میں قدیئے میں کیتے نہیں مربانی فرمانا میں مسئلہ جو سمجھایا تیرا سینہ ٹھر جائے گا نور مصطفیٰ دے نا دے انشاءاللہ بل سن بچہ بھادش پیدا ہوں گا ہے سینے ویچ خوراک رب پہلے پیدا کر دا ہے کیوں بچہ اے محتاج سینے والی خوراک ہے محتاج الے قائدہ میں قرآن دا دستے ہیں محتاج بد ہوں گا ہے محتاج الے پہلے ہوں گا ہے ایک قائدہ دستہ پہ آئے جب بچے نو دودھ نانا ملے بچہ مر جاندے ہیں آلمین رحمت اللیل آلمین نانا ملے آلمین مر جاندے ہیں مگر عجیبی گل توڑنی چڑی پارا نمبر ایک سورہ نمبر دو آیت نمبر دو دو پارا نمبر ایک سورہ نمبر آیت نمبر دو 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 قرآن دستن کی لگا آلمین بادوں رحمت اللیل آلمین پہلوں آلمین محتاج رحمت اللیل آلمین محتاج الے ہن قرآن اللیل آلمین محتاج اللذی جعل لکم الارد فراشا والسماء بناء مقالل من السماء ایماء فان خرج به من السمرات رزقا لکم سبحان الله اللذی قرآن فرپرنتانا فرما الذی جعل لکم الارد فراشا والسماء مقالل من السماء مقالل من السماء مقالل من السماء اوہ خدا ہے اوہ خدا ہے جنہیں زمین بچھونا بنائے آسمان چھت بنایا اوہ خدا ہے جنہیں پانی آسمان تو بارش دی سورت لے نازل کیتے اوہ خدا ہے جنہیں اس زمین کو پھلان تو رزق نکالے پھلان تو رزق نکالے فصل اگائی زمین بنائی کنم اگائی شجر اگائے برق اگائے چاول بنائے اس زمین کو انسان دی ضرورت لی سب کچھ اگائے لکم توڑے واسطے زمین بنائی لکم توڑے واسطے آسمان بنایا لکم توڑے واسطے شجر لگائے لکم توڑے واسطے بارش پر سائی لکم توڑے واسطے آہ اس زمین کو فصل اگائی لکم توڑے واسطے پتہ لگیا ہے اینشان مہتہ جے اس زمین دہ انسان مہتہ جے آسمان دن انسان مہتہ جے اے بارشاں دن انسان مہتہ جے سمارات دن انسان مہتہ جے فسل دا گندوں دا چاول دا ہوا دا پانی دا انسان محتاج ہے انسان بادل رہے زمین پہلے ہیں انسان محتاج ہے یہ سارا کچھ محتاج ایلے ہیں انسان جے زمین لگل دی آدم اتر دے کی تھے ہوا کی میں مل دی پانی کی میں مل دا گندوں کی میں مل دی اسباب زندگی کی میں مل دے پتہ لکھی آئے قرآن دا فیصل ہے انسان محتاج ہے یہ ساریاں چیزہ لگا ہے ساریاں چیزہ محتاج ایلے ہیں ان عالمین تے آدھا العالمین زمین ہوئے آلمین دے آسمان ہوئے آلمین دے شجر ہوئے آلمین دے پرگ ہوئے آلمین دے ہوا ہوئے آلمین دے پانیوں ہوئے آلمین دے آلمین محتاج ہے رحمت اللیلہ آلمین محتاج ایلے لے قائدہ سمجھل تو با اصول پڑھل تو با کرائے مرسی کھڑ تو با پتہ لگ گیا ہے زمین تو بھی پہلے اسمان تو بھی پہلے چال تو بھی پہلے سورے تو بھی پہلے گندم تو بھی پہلے نبیگاں تو بھی پہلے ملیگاں تو بھی پہلے روشاں تو بھی پہلے کتبہ تو بھی پہلے فرشتیاں تو بھی پہلے عرشتوں پہلے جل رب بڑھایا ہے رحمت اللیلہ آلمین ملکہ اکو آزم چشتی نے ان آیتاں دا صحیح ترجمہ کیتا ہے چشتی تے اچھی آنکھوں سوہان اللہ جڑے پین سیال دے نوک کرو ولیاں دے غلام ہو ملکے آنکھو دا سوہان اللہ آزم بول کے آن دے نور نبیدہ ملکے آنکھو دا سوہBT ملکہ نبیدہ ملکہ نبیدہ نور نبی دائیو سویلے دا جدو سمیل اسمان مینئی نور نبی دائیو سویلے دا جدو سمیل اسمان مینئی سی آدمی آدمی حوا والا او دو نام نشان ہی نہیں ان آیتان دا ترجمہ سنیاں دا دل رواہ چشتیاں دا پیشواہ گولڑے دا بادشاہ حضرت سید میرلی شاہ آفرما نے کن فیا کون کل دی گل لے کل دی دی کن فیا کون کل دی گل لے اساں اگئی اساں اگئی اساں اگئی پری تھی لگا ہی میں تُو حرف نشان نہ آہا جدو دتی سمیل گواہ ہی میرے علی 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 بے علی 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 دو بائی بائی تھے دادا سکے دوانوں آئی 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 مجبت 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 لکن نبو حضرت بہرہ فرمان صحابہ جمعہوں کے حضور دی خدمت وچ آئے عدب نل آئے پیار نل آئے عشق نل آئے وفا نل آئے عقیدت نل آئے عرص کردے ہل کریمہ کا امینہ کا صادقہ کا محسنہ کا نورہ کا سرورہ کا شاہدہ کا نبوشیرہ کا نظیرہ کا سیراجہ کا منیرہ کا فضلہ کا کبیرہ کا دل آتا جان آتا ایمان آتا ہاں ملے پران آتا عرشان دے جان آتا اے نبیاں دا سلطان آتا امت بخشانہ کا امت بخشانہ امت بخشانہ امت بخشانہ امت بخشانہ توجہ نل سننا گا حضور سونے اتنا دسو توجہ تے نبوت کدوں واجب ہوئی سی کدوں دے نبی بنے ہوں میرے آقا نے نہیں فرمایا میں تکا دے پیچھے دا جان دے نہیں تے توجہی میں نو کدوں دی کلو پوچھ دے اے دیس پاک تے ساری بیان کرتے ہیں نا بولیا کرو سنیو سباہ اللہ سباہ اللہ گوھر کریا کرو کس سے کانیاں تے کنی دیر تک زورد ہوگے رنگو غزل دے جہانچ کنی دیر تک مستقرک رہوگی ہے حقیقت کی دنہ ہے طریقت کی دنہ ہے شریعت کی دنہ ہے کس ویتے تے چلنا چاہنا ہے کیڑا تیرا ٹریک ہے حقیقت ویکھیں تے سرات مستقیب ہیں سرات مستقیب ویکھیں تے طریقے صحابہ طریقے صحابہ ویکھیں تے فقہادہ راہ ہے فقہادہ راہ ویکھیں تے اولیادہ راہ ہے اولیادہ راہ ویکھیں تے محمد مستفادہ قرآن تے مستفادی زبان نظر آئے حضرت مستفادی زبان نظر آئے آجے پانی دے مٹی دے درمیان نظر آئے نظر آئے آدم 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 نظر آئے آدم 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 مٹی مٹی نظر آئے آدم 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 آمد آدم 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 زمین ہے العالمین قرآن پر زمین مانی کوئی بھی چیز ہوگے العالمین تو بارنی ملانی کاری فرمان لم یکون فی ذالی کل وقتی لوعون ولا قلمون من جبلون ولا شجرون ولا عجرون ولا ملکون ولا ولیون ولا جنت ولا نار ولا نبی المرسل سوئے تو سوئے میرا نبی نبی تو پانی تے مٹی دیگل کرنے جدو مٹی مٹی نی جدو پانی پانی نی جدو ہوا ہوا نی جدو زمین زمین نی جدو فرش فرش نہیں نبی مرسل وقت وقت نہیں زمانہ زمانہ نہیں ٹائم ٹائم نہیں کوچھ بھی نہیں یا خدا یا مصطفہ ہوا نبی 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 اچھیا کھو اچھیا تیری حیاتی ہوگی ہے بچے آرہا حدیدانی گرامی توجہ نئے بندہ جدو اس پوزیشنے توجہوں سمجھونی بھی نہیں لگ دی میں ہمیں روزی تقریریں کرنا کڑی آج پہ کرنا درہ چنگا تیان کرتے آئی جان دی یہ سمجھے آہون میں کچھ کر لینا کچھ توسی کر لو میرے بانی تو جو فرمانا درہا اس وقت وقت ہی نہیں زمانہ زمانہ ہی نہیں ٹائم ٹائم ہی نہیں جدو دا رحمت لیل آدمی میں تو اٹھے کل کلچرن رحمت دا مانا پوچھنا چاہنا میں تھے آیا میں شاہ جی نے پچھیا اٹھا کی آلے آن دے اللہ دی بڑی رحمت ہے بھائی بیٹھے میں پچھنا کی آلے آن دے اللہ دی بڑی رحمت ہے مغل صاحبوں نے پچھیا اٹھے سووری میں نو نام یادنی وعاش کی رسول برادر مقدرم محمد آنس صاحب میں انہوں نے پچھیا کی آلے آن دے اللہ دی بڑی رحمت ہے میں حضور دے ذکر دے وسیلے نا تو اٹھے سارے آن کلو میں اتھ جوڑ کے پوچھنا بولو اللہ دی بڑی بولو اللہ دی بڑی بہت تو جنال سنا لیا اے دا مطلب اے تے نہیں پہلے کلچرا مانا دا سی later پھر حدیث پاک پڑھاو کلچرا مانا کی رحمت دا میں پوچھے شاہ جی کی آل انہیں اللہ دی بڑی رحمت دے تو انہوں پوچھے تو سنگیا اللہ دی بڑی رحمت دے اے دا مطلب اے تے نہیں کلانی ساتھ میں تے سنع دے ہی نہیں میں تے وندے ہی نہیں میرے پٹھائی بے گیا ہے میرہ بیڑے ہی گھڑک ہو گیا ہے سڑت کاریوں جڑ گیا ہے میرے بیوی چنگی نہیں میرے گلی چنگی نہیں میرے مخلہ چنگا نہیں گل بڑی گوز نہ سننا درہا میرے والدین چنگے نہیں میرے کاروبار ہی نہیں میرے کارچلہ ہی نجا چلدہ میرے آپ لاغر ہیں میرے آپ مریض ہیں میرے آپ مرنا لاما میں کسے انہوں کی کر رہا جدوں کسے بندے نو کچھ یہ سنا تیرا کی آلے اوہ اکھے میرے تے اللہ دی بڑی رحمت ہے اگر جواب جڑا میں دسے ہے اے تے نہیں نہ ہوندہ بولے آلے ذرا ذرا ڈاٹ کے میری گالنے سننا اور جوان بانے کے اور غور نہ سننا ذرا سپیشلی جڑا ینگ بلڈ بیٹھے ہو میری گالنے گور کرنا ذرا جدو کسی نے پوچھ یہ سنا تے را کی آلے جواب اچھ کہے اللہ دی بڑی رحمت ہے پھر جواب اے جتے نہیں نہ ہوندہ اوہ دا مطلب تجھ میرے کرنا اوہ دا مطلب اے ہوندہ ہے کہ لانی صاحب اللہ دی بڑی رحمت ہے مطلب کی میں سوندہ بھی چنگاں میں ویندہ بھی چنگاں میری سیت بھی چنگی جے میں نو تے اللہ نے کار بھی بڑا سونا دیتا جے میں نو تے اللہ نے کاروبار بھی بڑی چنگا دیتا جے میری تے میری تے اولاد بھی بڑی چنگی جے میری تے بیوی بڑی چنگی جے میرے ماں باپ ورگا بلا کوئی ہون ہے میری گلی ورگا بلا کوئی ہون ہے میرے علاقے ورگا بلا کوئی ہون ہے میرے آن یاراں ورگا بلا کوئی ہون ہے ہن توجہ نہ سننا ای رحمت دا مفہوم ہے جو تو کسے نے پوچھئے بھئی تیرا کی آل ہے اگلا آکھے لیے اللہ دی بڑی رحمت ہے ای دا مطلب ای جن دا ہے کہ بھئی میرے تیر اللہ دی خیر ہے سب بے کچھ ہے بولو پنجابیچ اینڈے لیے تے ہمدائے سوات رسہ سیرے تے گھنڈے لیے کہ سب بے کچھ ہے بولو سب بے کچھ ہے ذرا بولنا ذرا سب بے کچھ ہے میں تو انو پچھا تسی انو دیو اللہ دی خیر ہے سب بے کچھ ہے تسی منو پچھو میں انو اللہ دی خیر ہے سب بے کچھ ہے بلیا اپنے ایمان لو پچھیں ہوئے جدا نا آزانہ اچھ سننا ہے جدا نا عطاہیات اچھ لے کہ آنے السلام علیکہ ایوہاں نبی ہون اپنے ایمان نو پچھ مولویت چکرچ نا آمی کسے دے چنگلچ نا آمی اپنے ایمان نو پچھ اللہ تنو دانش دیتی ہے میرا بھائی اللہ تنو شعور دیتی ہے میرا بھائی توں آکھیں اللہ دی رحمت ہے تے مطلب سارا کچھ ہے تے جنو اللہ آکھے اے اے میں نا سمجھی میرے یار نو میں خود رحمت بنا کے کلے جتوں عجیبی نینا بولنا تے پھر تو بولنا ہی نہیں میں آپ رحمت بنا کے کلے مطلب کیے یا لائدہ مطلب کیے فرمایا سونا ہے جمیں میرا یار سوندہ ہے انجتے سوندہ ہی کوئی نہیں جمیں میرا مدنی ویندہ ہے انجتے ویندہ ہی کوئی نہیں جمیں دیاں بیبیاں میرے نبی دیاں انجتے کسے دیاں نہیں جمیں دیاں تیاں میرے نبی دیاں انجتے کسے دیاں نہیں جمیں دی الاد میرے نبی دی انجتے کسے دی نہیں جنجدی ماں میرے حبیب دی جنجدی تے کسیدی نہیں جنجدہ باپ میرے یار دے انجدہ تے کسیدہ نہیں سوئیں جنجدہ یار میرے نبی دے صدیق و عمر انجدہ تے کسیدہ تے سن ایدی کتاب آلا ایدی نماز آلا ایدہ روزہ آلا ایدہ حج آلا ایدہ قیام آلا ایدہ قعود آلا ایدہ سجود آلا ایدہ سینہ آلا ایدہ مدینہ آلا ایدہ پسینہ آلا ایدی کتاب آلا ایدہ علام آلا میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے تے رحمت کنوں آن دے میں آکھاں حضور رحمت نے دا مان آئین جا تے ناغل مننی میرے شاہ جی آکھاں تے ناغل مننی تے جے حضور آپ پہی دا سن میں کی ہیں جے حضور آپ پہی دا سن علام آلا ان ابی جرین جابر ابن سلیم قیالاتی تلمدین فرائیت رجلین اللہ ابو جرے جاپر بن سلیم جدو مدینہ طیب آیا ہے اپنے علاقے دا بہت بڑا سردار ہے تو جو نل سننے سے حاصل تھا تو پڑھ لے آغم ابو جرے جاپر بن سلیم پہلی باری مدینہ شریف آیا ہے گلی دے اندر سڑک دے وشکار ایک ہستی کھڑی ہے او نہ دے اد گردو نہ دے صحابہ کھڑے نے ابو جرے تک دائے سب نے ہاتھ بننے ہوئے نے ایک کو جہی دستارے ایک کو جہاکارے نظر چکی ہوئی ہے تو اگے ود گئے نے کہ دیکھ دے کی نہیں میرے حضور جنوں جنوں کوئی حکم دے دے نے اوہ اجے لفظ پورے نہیں ہل دے غلاموں سے ویلے نس پین دے اوہ پوچھ دائی نہیں میں کیوں جاواں میں کہا دے تو جاواں اوہ نا دا ایمان مصطفیٰ جو کہند ہے حق کہندہ ہے ہن کچھ گل سمجھا رہی ہے انہوں نے درہا تھوڑا سلو ہو گیا بھئی کچھ سمجھا رہی ہے جا اچھی آکو پھر درہ سبحان اللہ گل لی تے سمجھا رہی ہے جا ہی سمجھنا لگی تے کام خراب ہے بولو بھئی گل سمجھا رہی ہے نا سارے بولو ذرا ہن تو جنال سننا آپ فرما دینے جو لوگ کھڑے نے تو میں آیا تو حضور پاک انہوں نے کچھ ارشاد فرما رہے ہیں تو جو میرے اندھرہ کرنا قلتو منحادا قلتو منحادا قلتو منحادا فرما دین میں نکی جای آواز دیتی اے تے میں پوچھیا اے کونے میں نو مٹھی جائی بولی اندھر ایک صحابی بول کے آنے نہیں دو آنے نائی تین کیندن نائی او میں تے نکی جائی مٹھی جائی آواز دیتی اے اے کونے سارے دے سارے بول کے کیندن اب بجو رہے تینوں پتا نہیں آزا رسول اللہ اللہ دا رسول اللہ دا نبی اللہ دا رسول اللہ دا نبی فرما دن میرا دل کی تا میں اس نبی نو سلامہ کھا اوہ سنیوں جا میں مسجد بلالچ بینہ لیو میں ابو دعوت پی پڑھنا ہم نسحہ ستہ تو پی پڑھنا جے کاغس کلم ہے ہی تیرہ بدا نوئی لکھ لے جے نہیں الفرو کے سلسنٹر تو لیل لئی میں ایک ایک جملے دا ذمہ دارا پر سنی تے شئی اسی کندہ ذکر کرنا ہے اسی کندہ دا نالے نا ہے سڑا رب کندہ میرے بانے جنہیں زندگی دیں گا راتا وچھو آج دیرات مصطفیات سلام بڑھ لی دیتی ہے حضرت ابو جرہ اگے بڑھ گئے نے فرمان دن میرا دل کی پہ میں آقا نو سلام آکھا تو جو میرے عل تو جو میرے عل میں پھر بولو لگا تو جو میرے عل فرمان دن میں اگے بڑھ کے آکے قل تو علیک السلام جدو میں اپنے نبی نوں علیک السلام آکھے میرے نبی جواب انہیں دیتا جیڑا آندہ ہے سلام آندہ ہے انہوں جواب مل جانے پر جدو میں سلام آکھے سلام کیوں آکھے علیک السلام علیک السلام تو میں جواب نہیں ملیا میں تن مرتبہ رسکی تھی اللہ دے نبی علیک السلام علیک السلام رحمتِ عالم میں جواب ہی نہیں دیتا میں اگے پڑ گیا وہاں میرے یہاں اکھاں نہ مو گئی آنے میں تے مسافرہ مہمانہ تسی مدینے رینہ لے میں نو جواب کیوں نہیں دیتا مصطفیٰ کری مٹھی مٹھی بولی بول کے فرمانے ابو جو رہے تے نو سلام آکھنا آندہ ہی نہیں میں نو سلام زمانہ زمانہ جاہلی یا دالانہ کہے میں نو سلام میں نو سلام او نو جوانو میں نو سلام زمانہ جاہلی یا دالانہ کہے میں نو سلام کہنے ہی تے مسلمانہ والا کہے آقا دی خدمت تی چرے کی تھی میں تے مسلمان نہیں میں نو دس سو دسی مسلمانہ دا سلام کینج دائے جے اے سلام زمانہ جاہلی یا گئے دے مسلمان انہوں کینج سلام آنے تچھو او سنیوں میرے آقا خود بولے فرمایا قل 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 تُو کہے اسلام علیکہ یا رسول اللہ بے وفائی کی تھی سنیاں بے وفائی کی تھی تے نو ماندے سینے چو ملنے لے دودھے پہلے قطرے دی قسم جڑا ماندے نو رسول اللہ واسطے پہ آیا سی ہاتھ اٹھا تے ٹل لاکھ کہہ دی رہا سبحان اللہ آجے تیری مسجد چو آواز گونجی نہیں در دالی زور لاکھ مل کے کہہ دی رہا سبحان اللہ زورتو جونل سن قل لا تقل لا تقل علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام تحیت المید تحیت المید فی زمان الجاہلیت ابو جرے منو زمانے جہلیت سلام نہ کہے اے سلام جڑا تکینے اے زمانے جہلیت لر مردی مردیان سلام کیا جان لائے اللہ دے نبی پھر آپ پی دس سو تو انو سلام کیڑایا تھا آج دنیا کہن دیئے اے فیصلہ بات درود آج دنیا کہن دیئے اے نا سنیا فیصلہ بات درود لے آئے ہاں ہاں اصف فیصلہ بات درود لے آئے پر اے تے پوچھے کر فیصلہ بات درود لے آئے اے نا سنیا فیصلہ بات درود لے آئے فیصلہ بات درود لے محدز پاکستان میں جنہ حدیث آنو تسا لکایا شی او نا ایک ایک نو پھٹی تے بٹھا کے ایک ایک نو پڑا کے دسے آئے اے برود آلینے سننی درود آلینے السلام علیکہ یا رسول اللہ اے کسے مالوی نہ دسے آنی اے کسے پیر نہ دسے آنی اے درود اونے دسے آئے اے سلام اونے دسے آئے جدے بارے رب فرماں گئے اے دی بونی میری بونی ہے اللہ اچھی آکھو ہاں سبحان اللہ سالہ سانو تے فیصلہ بادلیاں سکھایا اے دس پاک جائے تھے اے دس پاک جائے ادھا ہی سباک کیے مسلم تے آگا انجابر ابن سمرت رضی اللہ تعالی ان کو کالا کانا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم انی لعارف حجرم بمکہ 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 کانا يسلیم کانا کانا یسلیم نکی جائی سی بارہ سالہ تو ہی نکی سی تو تے کین چالیاں سالہ تو بعد بتا لگے نبی نو میں نبی پر میرا نبی فرمان موسلم موسلم سئی موسلم سئی موسلم راوی جاں بربل سمر میرے آقا فرمان میں اونا پتھرانو بہجاننا اونا پتھرانو دے درختانو بہجاننا آجے میں اعلانے نبوت نہیں سیکھیتا او پتھر دے درخت جدو میں گزردہ سا میں نوان دے سا السلام علیہ یا رسول اللہ اونا پتھرانو گجرہ والاد ہے جنیا لے دی اس مسجد بلال اس بین علیو میں نوے تے دس میں نو تے شارہ سکھایا ہے او میں نو تے میرے استاداں سکھایا ہے تے نو میں نو بیر سے آل سکھایا ہے تے نو میں نو تے شہر ربانی سکھایا ہے تے نو میں نو تے مہر علی تے خاجہ کمرو دیل سکھایا ہے او تے انو میں نو تے انا علماء سکھایا ہے حضور دے حدیث پڑھ صحیح مسلم پہی جدو درخت آنے سے پتھر آنے سے اسلام علی کا یا رسول اللہ میں نو دستے سے درخت آنوں تے پتھر آنوں میں سکھایا ہے یا فیصلہ بادہ نے پیر سکھایا ہے یا محمد دے رب سکھایا ہے محمد دے رب سکھایا ہے محمد دے رب سکھایا ہے دیوانے کیا ہو حق فرید یا فرید حق فرید حق فرید اگلے دن میں میاں والی کو واپس آ رہا تھے خوشاب جو میں دیوانہ صاحب نے اتھے نعرہ لائیا اتھے ایک نوجوان نے نعرہ لائیا انہیں ایک نعرہ لائیا انہیں کیا سب تو بڑی عید مبارک لوگ کہا گوا کیا خیر مبارک خیر مبارک تو میں بھی یہ تو انہوں نے رہا یاد بھی کروانا ہے لکھو بھی تو لاؤو بھی تو مل کے آنکھو میرے نظرہ سب تو بڑی عید مبارک سب تو بڑی عید مبارک بولو بولو سب تو بڑی عید مبارک سب تو بڑی عید مبارک ہونا پتھرانوں تیسا نہیں نہ سکھایا تو پھر میں انہوں حیثیں دور کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھرانوں دروش شریف سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی جابر بن سلیم نویں سکھایا اللہ نبی پاک دا صدقہ تو آڈی میری آگے بول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاقُ